السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج میں اپنی کتابوں کے دو کتابوں کے آپ کو تعریف کراؤں گا مجموعی طور پر میں نے پانچ کتابیں لکھی ہیں جو یہ زبط مارکیٹ میں آگئی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنی کتاب دکھاتا ہوں اس کا نام ہے آسٹرو پامیسٹری یعنی کہ یہ کتاب آسٹرو پامیسٹری، آسٹرالوجی اور پامیسٹری کا کمبینیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں لکھی جانے والی اردو میں یہ پہلی وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی آدمی نے آسٹرالوجی اور پامیسٹری دونوں سبجیکٹ کو ملا کر کسی ایک آدمی کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں پامیسٹری کے حوالے بھی ہیں اور آسٹرالوجی کے حوالے بھی ہیں اس میں دس تجزیے مختلف لوگوں کے بمائے ڈیٹا برت اور ان کے اوریجنل جینون ہاتھوں کے پرنٹ کے ساتھ اس میں شائع کیے گئے ہیں تاکہ جو بھی آدمی اپنی زندگی میں آسٹرالوجی کو دیکھنے کی کوشش کرے آسٹرالوجی پڑھنے کی کوشش کرے اس کو جاننے کی کوشش کرے تو اس کو یہ پتا چلے کہ اس کے ہاتھوں پر کیا لکیرے ہیں اور زائچہ اسے کیا انڈکیشنز بتاتا ہے جس سے اس کے زندگی میں آنے والے تجزیت پڑھی ہے یہ دیکھیں یہ کسی ایک صاحب کا ہاتھ کا پرنٹ ہے یعنی کہ اس کے ہاتھوں پر کیون سی لکیرے بنی ہیں جو اس کی زندگی میں کیا ایونٹس کو بتاتی ہیں اور اسی آدمی کی ڈیٹا برت یہ یہاں پر یہ حارس کو بنا ہوئے جو ڈیٹا برت ٹائم آبرت اور پلیس آبرت سے بنا ہوئے یہ ڈیٹا برت ٹائم آبرت اور پلیس آبرت یہ تینوں چیزیں مل کر انسان کی زائچہ بناتے ہیں اور اسی سے اس کی پوری زندگی کے ایونٹس پڑھے گئے ہیں اس لیے یہ نادر کتاب اس حوالے سے ہے کسی نے بھی کبھی پامیسٹری اور اسٹرولوجی پر اکٹھا کام نہیں کیا یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے یہ اس کی بیک کی تصویر ہے جس پر آپ کو بازدہ پر یہ کتاب کا بیک نظر آ رہا ہوگا یہ کتاب فیروسنس لاہور نے شائع کی تھی اور یہ کافی سال پہلے شائع کی ہوئی یہ دوہزر گیارہ بارہ میں اور اب دوہزر انیس ہے یہ تب سے چپی ہوئی لیکن میں نے اس کتاب کو اب آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری سمجھا کہ وہ لوگ جو پامیسٹری اور اسٹرولوجی کو پڑھنا چاہتے ہیں جن کو جستجو ہے کہ پامیسٹری اور اسٹرولوجی کیا ان میں فرق کیا ہے اور کیا یہ دونوں سبجیکٹ انسان کو ڈیل کرتے ہیں یہ دونوں سبجیکٹ کا مجموعہ یہ کتاب ہے اس میں جو جو ایونٹ آپ اسٹرولوجی سے نکال سکتے ہیں وہی وہی ایونٹ پامیسٹری سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں لیکن کیونکہ پامیسٹری اور اسٹرولوجی دو الگ سبجیکٹ ہیں پامیسٹری چھوٹا علم ہے اسٹرولوجی کی نسبت اس لیے اس میں اسٹرولوجی کو بتایا گیا ہے دونوں کو کمپیرزن کر کے کونسا علم بہتر ہے کس سے زیادہ ڈیٹیلز مل سکتی ہیں یہ کتاب فیروسنس نے شائع کی ہے فیروسنس لاہور پاکستان کی ہر فیروسنس کی جو شاق ہے وہاں سے آپ کو مل سکتی ہے آسٹرو پامیسٹری اس کا نام تو آپ دوسری کتاب کا ذکر کرتے ہیں دوسری کتاب ہے اسٹرولوجی آپ اس پر میری تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں اسٹرولوجی یہ حصہ اول ہے اس میں کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو ابتدائے اسٹرولوجی کی ہیں جیسے گھروں کے نام پلینٹس کی کالیٹیز اس میں ٹیکنیکل چیزیں بھی شامل کی گئی ہیں اور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جنہیں لوگ دیکھ کر جن کا نام سن کر بہت گھبرا جاتے ہیں یعنی کہ تین چیزیں ایسی ہیں جیسے ساٹھ ستی منگلیک ہونا اور جیسے کہتے ہیں کہ زندگی میں ساٹھ ستی منگلیک ہونا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کو لے کر ہر عورت اور ہر مرد بہت پریشان لیتا ہے اور تو ساٹھ ستی لگ گئی ہم پر جس کی وجہ سے زندگی تباہ ہو جائے گی اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ساٹھ ستی کیا ہے منگلیک کیا ہے آپ پر کوجہ دوش کیا ہے ٹرانسٹر سسٹم میں اس بتایا گیا ہے کہ ٹرانسٹر سسٹم میں اور نیٹرل میں اس کا کیا فرق ہے اس میں قرآنی حوالوں سے بھی یہ بات ثابت کرنے کی تصدیق کی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ جو اسٹرولرز ہیں وہ انسان کی جو تقدیر ہے اس کو اللہ کے لکھی تقدیر کو انسان کیس طرح پڑھتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو اس کی انڈیس کا انڈیکس ہے اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جیسے شمسی اور برج جو کمری برج ہے اس میں فرق سیاروں کی آپسی نظرات سیاروں کی دوستیاں دشمنیاں سیاروں کا ریٹرگریشن میں جانا رجعت میں جانا جس میں کہتے ہیں پیدائشی ذائچہ اور ٹرانسٹ میں فرق پیدائشی ذائچہ بنانے کا طریقہ بھی اس میں لکھا گیا ہے اور ساتھ میں اس میں ایک اور بات ہے کہ اس میں میری وہ تصویر بھی میں نے لگائی ہے جب میں نپال سے ڈگری لے کر آیا تو جب مجھے میرے گروہ پندت بالا رام اپادیا ریگمی جو مجھے ڈگری دے رہے تھے یہ تصویر بھی اس میں لگی ہوئی ہے تاکہ یہ بھی بات پتا چلے کہ آدمی جس نے یہ کتاب لکھے ہو وہ باہر سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری دو کتابوں کے آپ کو تعریف بہتر لگیں گے اور آہستہ آہستہ آپ ان کتابوں کے طرف اس لئے رچان آپ کا بڑھے گا کہ لوگ جو لوگ پامیسٹری اور اسٹرالوجی اور خصوصا آسٹرو پامیسٹری اور اسٹرالوجی پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کتابوں سے فائدہ لے سکتے ہیں یہ کتاب جہانگیر پبیشر جہانگیر بکس اردو بزار لاہور نے شائع کی ہے جو بھی آدمی اردو بزار جائیں جہانگیر بک سے یہ کتاب طلب کر سکتے ہیں اسٹرالوجی یہ اسٹرالوجی کا کتاب کا پہلا حصہ ہے دوسرا حصہ میں ابھی لکھ رہا ہوں جب دوسرا حصہ آئے گا تو وہ پریکٹیکل ٹرو جنرل پریکٹیکل اسٹرالوجی پر بیس کرے گا میرا نمبر ہے 032144192 موظم خان آپ کو کبھی بھی پامیسٹری اسٹرالوجی سے رلیٹڈ کسی بھی قسم کی کوئی بھی قویسٹنز درکار ہوں آپ مرے وٹس اپ کر کے آپ میری یوٹیوب چینل پر کسٹنز کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے جواب دینے کا بابند ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ